تاج الشریعہ تیری عظمت کو سلام تم نے صلح کلیت کے خلاف ڈٹ کے علم جہاد بلند گیا وہ رفضی ہوں وہ خرجی ہوں وہ کسی ٹولے سے ہوں جس قرم کے ساتھ امام احمد رضا بریلوی نے دو بند کی چٹانڈیں الٹی کی روافظ خبارج کو ناکو چنے چپوائے اسی قلم سے اختر رضا بریلوی نے بھی پرچم لہرا دیا حضور تاج الشریعہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کے جتنے پہلو تھے ان سب کے پہلے دار تھے کہ یہ آلہ حضرت کے خاندان کی شان ہے ویسے تو جتنے بھی خانوادے ہیں علمی روحانی ہم سب کوئی سلام کرتے ہیں اور نسبت کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے دور تک نسل در نسل خوشبو جاتی رہتی ہے لیکن کہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کے بعد دوسرے تک پھر تیسرے تک پھر چوتھے پشت تک پہنچتے ہوئے کئی جگہ بہار خزا میں بدل جاتی ہے لیکن یہ خانوادہ آلہ حضرت ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کے پردپوتک کی عربیت اور علوم کو جامعہ تلعظر نے بھی خراج تحسین پیش کیا یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا جب حضور تاج و شریعہ پڑھنے گئے تھے لیکن ایک زمانہ یہ چند سال پہلے جب جامعہ تلعظر میں آپ کو ایوار دینے کے لیے بلایا گیا تو جو دوست اس وقت ساتھ تھے حضور تاج و شریعہ کے انہوں نے بتایا کہ شیخ ازر نے حضور تاج و شریعہ سے ملاقات کے بعد وہاں کے سکالرز کے اجتماع میں یہ کہا کہ دو بڑے پراپوگنڈے جو دنیا میں امام احمد رضا بریلوی کے خلاف کیے گئے تھے شیخ اختر رضا بریلوی کے چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں پراپوگنڈے اپنی موتاب مر گئے ہیں چونکہ دشمن اور حاسد ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں وہاں کسی نے آلہ حضرت کی شخصیت اور خد و خال پر بحث کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا منظر کشی کی ہوئی تھی اور مازاللہ حسن آلہ حضرت کے خلاف ایک پلندہ تیار کیا ہوا تھا تو شیخ ازر نے کہا کہ دن کی نسل کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہو وہ امام احمد رضا کتنا خوبصورت ہوگا اور پھر علم و حکمت کے لحاظ سے اور ان کی صیرت کے لحاظ سے ان نے کہا ان کا آ جانا اور اس انداز میں جامت الازر میں گفتگو کرنا اور فیضیاب کرنا اس سے واقعی پتہ چل رہا ہے کہ جس سمت آگے ہو سکھے بٹھا دیئے